نمسکر دوستو تو آج کے ہماری اس ہلپل وڈیو میں آپ لوگوں کا بہت سواگت ہے جو بھی بھائی اپنے اسپیکر کے لیے نیٹوک کٹ چننا چاہتے ہیں کہ میں اس میں کونسی نیٹوک کٹ لگاؤں گا کتنے بات پر کونسی نیٹوک کٹ لگے گی تو میں ساری ڈیٹیل جانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو دوں گا اور نیٹوک کٹ لگانے سے فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسپیکر ہوتا ہے وہ سیف رہتا ہے اور جو اس پہ ہم ایچ ایف ڈیرائیبر جو چلاتے ہیں وہ بھی ہمارا سیف رہتا ہے اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوتا ہے وہ سانڈ کوالٹی بھی امپروب ہوتی ہے تو اس کا یوز ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کہ تاکہ ہماری کوالٹی اچھی سے بنی رہے تو اس میں سب سے پہلے بتاتا ہوں اہو جا کا سی پانسو چارسو پچاس یہ موڈل نمبر ہے اس میں اس پندرہ انچ کا چارسو وات کا یا پندرہ انچ پانسو وات کا ایک سپیکر آپ اس میں چلا پائیں گے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کے ساتھ چلے گا اس کا ایمپیڈنس آٹھوم ہوتا ہے آٹھوم کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ہی سپیکر لگے گا اور جو اس میں آپ ایچ ایف لگائیں گے وہ سی ڈی ایچ ایٹ ہنڈڈ کا جو ایچ ایف ہے وہ لگے گا اور اگلا ہمارا جو نیٹ باک ہے C650SW تو یہ ہمارے بیس کی لئے آتا ہے جو 650 تک کا بیس چلانے چاہتے ہیں 600 وات ہے 650 وات کا بیس چلائیں تو اس پر آسان اسے بہت اچھا رن کرے گا تو یہ اہوڈا کی اور سے جو نیٹ باکٹ ہے C650SW اس کا یہ موڈل نمبر ہے پرائس اس کا سترہ سو پہتالی سو پڑھ جاتا ہے یہ سب اوپر کوئی بھی آپ اس پر چلا سکتے ہیں یعنی 600 وات کا 650 وات کا یعنی یہ اہوڈا کی لئے L18SW650SW650 اور اس کا ایمپیڈنس آٹھ ہوم ہوتا ہے تو اس میں کیول آپ اس کو سب بوپر کو ہی چلا پائیں گے صرف اس میں آپ کو ایچ ایپ کا اوپسن نہیں ملتا ہے تو اس میں صرف آپ جو بھی بھائی اس کو لینا چاہتے ہیں تو اس کو لگا کے اور آسانی سے چلا سکتے ہیں اور جو اگلا ہمارا نیٹ باکٹ ہے وہ ہمارا C1300650 تو جو ہمارا C1300650 ہے تو یہ جو C1300650 جو ہمارا نیٹ باکٹ ہے اس پہ ہم تیرہ سو وارٹ کا جو رمیس پاور ہے وہ اس پہ لے سکتے ہیں اس میں ہم پانسو وارٹ کے دو سپیکر یعنی L15MB500 کے دو سپیکر اور L15MB650 کے دو سپیکر بھی ہم اس پہ آسانی سے چلا سکتے ہیں تو اس کا جو پرائیس ہے وہ سینتی سو نبی روپے میں آپ کو مل جاتا ہے ایمپیڈنس کا چار اوم ہے یعنی اس میں دو سپیکر آپ چلا سکتے ہیں دو سپیکر کے لئے یہ بنا ہوتا ہے اور اس میں جو CDH 10,000 یعنی سو وارٹ تک کا ہم اس نیٹ باک پلٹ پہ حف لگا کے چلا سکتے ہیں بہت ہی بہترین طریقے سے اور ساندار کوالٹی کے ساتھ اس پہ چلے گا تو جو بھائی اس چیز کو چلانا چاہتے ہیں اتنے وارٹ تک کی سپیکر چلانا چاہتے ہیں 600 یا 650 وارٹ کے دو سپیکر تو آپ دو سپیکر کے لئے نیٹ باکٹ کھرے سکتے ہیں اگلا ہمارا جو اہوزا کا C100HF تو یہ صرف HF ڈرائیبر کی لئے ہی ہے اس میں آپ اہوزا کا CDH 1000 یعنی RS جو اس کا ہے اس کا لگ بھک پرائز جو ہے 1515 روپے کا لگ بھک پڑے گا تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اس کا امپیڈینس آٹھوم ہوتا ہے تو اس میں اہوزا کا CDH 1000 جو ہے یہ سو وارٹ کا جو کمپریشن ہونڈ ڈرائیبر ہوتا ہے اس کو لگا کے آپ بہت ہی اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اگلا ہمارا جو نیٹ باک ہے وہ اہوزا کا C80HF تو یہ جو C80HF ہے یہ بھی ہمارا Hwork نیٹ باک ہے اس میں HF ہی چلے گا یہ لگ بھک 1100 روپے کا پڑے گا تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لگ بھک پرائز میں بتا رہا ہوں ایمپیڈینس اس کا آٹھوم ہے تو 80W تک اس پہ HF لگا کے آپ چلا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا لگائیں اور اہوزا کا لگائیں گے تو بہت ہی اچھی آپ کو ساندھار کوالٹیز پہ ملنے والی ہیں اور اس کے بعد میں آگے بتاتا ہوں آپ کو اہوزا کا C650 750 تو اہوزا کا C650 750 جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہوزا کا L15 MB 500 یا L15 MB 650 یہ ایک ہی اسپیکر آپ اس کو لگا کے چلا پائیں گے پرائز لگبھگ اس کا 3000 کے لگبھگ پڑتا ہے اس کا ایمپیڈینس 8 اوم ہے تو اس میں کیبل ایک ہی اسپیکر چلے گا یا 650 وات کا اسپیکر چلا سکتے ہیں یا 500 وات کا اسپیکر سکتے ہیں اور اس پر اہوزا کا جو CDS 5000 جو ڈرائیبر آتا ہے وہ بھی اسپے چلا سکتے ہیں اگلہ کیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اہوزا کا C1450 تو یہ C1450 جو نیٹ بھگ کٹ آتا ہے اس کا جو پرائز 2700 روپیار لگبھگ پڑ جائے گا تھوڑا آگے بیچھے ہو سکتا ہے L15 MB 400 کے 2 اسپیکر اسپے چلا سکتے ہیں ایک ساتھ کنیکٹ کر کے L15 MB 500 وارٹ کے 2 اسپیکر اس میں چلا سکتے ہیں اور 80 وارٹ تک اس میں HF چلا سکتے ہیں اس کا ایمپیڈینس فوروم ہوتا ہے تو جس ٹائپ کے بھی اسپیکر آپ کے پاس ہوں جو بھی آپ نیٹ پر کٹ اس ویڈیو کو دیکھ سمجھیں کہ یہ ہماری سکتا ہے تو L15 MB 300 اور L12 MB 200 آپ کے پاس 200 وارٹ 300 وارٹ 300 وارٹ 200 وارٹ بھی ہے تو اس پہ نیٹ کٹ اپنے لئے پرچیز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے اور میں اگلا کٹ بتاتا ہوں آپ کو 350 450 450 تو یہ کہاں لگتا ہے تو اس کا ایمپیڈینس دیکھ لیے ایٹو میں تو سمجھ لیجئے اس پہ ایک ہی سپیکر لگے گا ایٹو میں ایٹو میں ایمپیڈینس چلا سکتے ہیں تو بہت اچھی کوالٹی ہم کو اس میں ملے گی تو یہ جو نیٹو بریکٹ ہے یہ ہمارے 300 وات کے سپیکر کے لیے 80 وات کے 80 وات تک جہاں پہ آپ کو ایس کیلئے اپیوکت ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو تب تک کے لیے گوڑ بائی اور